ایک آدمی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے آگے پروانہ امام کائنا صلی اللہ علیہ وسلم دی دھر دولت آیا ہے تے اپنے باپ دی شکیت لے کے آیا ہے سنے آجے سیال کوٹیا اپنے باپ دی شکیت لے کے آیا ہے شکیت کی لے کے آیا ہے اندہ سنے آن میرا باپ موتا جے یعنی کچھ کرنی سکتا تے میرے مالدہ طلبگارے میری اجازت تو بغیر میرا باپ مال استعمال کر لیندہ ہے میرا پیسہ استعمال کر لیندہ ہے تے میں اپنے باپ دی شکیت لے کے آیا ہوا امام کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اندھی بات سنی ہے چیرہ خسین المتغیر ہو گئے ہیں میرے آگ کا فرمان دینے اور تو باپ دی شکیت لے کے آگے ہیں اوہ باپنو رب کائنات نے انہا مقام دیتا ہے اوہ باپنو اللہ نے انہا مقام تے مرتبہ عطا فرمان دینے اوہ آنوالیا تو تے تیرا مال تیرے باپ دا تم ہی اپنے باپ دا تو شکیت پیہ کرنا میرا باپ میرا پیسہ استعمال کر دا ہے آپ نے فرمایا پیسہ تے دور دی بات ہے تم ہی اپنے باپ دا ہے تیرا باپ تیرے تے بھی اگر کچھ زیادتی کر لیندہ ہے کچھ ظلم کر لیندہ ہے تے انہوں کرو کر دیندہ ہے تے انہوں اے حق کا سلے تُو پھر بھی اوف تک نہیں کرنا لیکن اس تو مرادے نہیں کہ ماں باپ نائم صافی کرنا مرادے بے کہ اگر ماں پہ غشے دے اندر کسے نو کرومی کر دین تے اوف تسی نہیں کرنا چیے جا کے ایار اوہ مال اور جڑا مال تیرے ماں باپ استعمال کر رہے ہیں سونے ہاں ہوتے تیرا مال کی تھوزایا ہو رہے ہیں ہوتے تیرا بینک بیلس اللہ دے ہاں جمع ہو رہے ہیں اس تو بڑی سیلہ رہنی کی ہے کہ تیری کمائیا ہویا پیسہ تیرا باپ استعمال کر رہے ہیں اس تو بڑی اور کیا نے کی ہو سکتی ہے تے ڈبل اجرے سونے ہوں تے کئی میں ایسے ویکھے نے جیڑے اپنے ماں باپنو ترسان دے ہوئے نظر آ رہے ہیں حضرات میں ادھر اے اکاڑے والی سیٹ تے گیا تے کو دوست مینو پروگرام تو بعد اندہ اللہ دی کس مرو کنڈے کھڑے ہو گئے اندہ حضر جی اوہ فلان فلان بزرگ ومدے ہو اوہ بابا جی نے میری تقریر سنیے تے وچارہ صحیح بچارہ چالنی ساکتا تے آمدہ حضر جی اندھے دو بیٹے نے تے دو میں بیٹے کمان والے نے ان دو میں بیٹے لڑ دے نے اے پیو میرا کلہ نہیں میں اندھے خرچیں نہیں پورے کر سکتا میں دیاں تمہیں یا نہیں لیا سکتا ایک دن تو رکھ ایک دن میں رکھ اندھے حضر جی بابا ان پریشانے جن نے اپنے شارے کنبے نو پالے تے آج کمان دے کابل نہیں اندھے حضر صاحب بذرگ مشد اندھری سمدے تے ساری ساری رات روندہ رندے کہ میرے بچے میرے نلکی کر رہے ہیں اوہ خدا دا واسطہ جے دوستو میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرانگا انہا نو پریشان نہ کرو اے ماں باپ نو پریشان نہ کر اپنے بابا دا ہاتھ نہ روکیا کرو نہ ترسایا کر جنے توں کھلا کھانے جے تینوں رب نے عطا کی تے اپنے ماں باپ نو بھی چنگا کھلایا کر اپنے ماں باپ نو بھی اچھا پہنایا کر اوہ تیرا مال ایک اللہ دے راوچ خرچ بھی ہو رہے ہیں تے رب تے ہاں توں مقام بھی پا رہے ہیں اوہ دنیا اندر سوخ جان ہے چین جان ہے ماں بیانو رضی کر لے